ابھی ہم جس گھر میں مجود ہیں یہ ہمارا گری سٹرکچر ہو چکا ہے اس سٹیج کو ہم کہہ دیں گری سٹرکچر ورک گری سٹرکچر کرنے سے پہلے جب سٹرکچر بنتا ہے سٹرکچر کے بعد آپ نے انڈر گرونڈ جتنی بھی آپ کی پائپنگز ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریت ہی ہوں گے آج کا امارا ٹاپک ہے کہ جب ہم گھر کی کنسکشن شروع کرتے ہیں تو اس میں گھر کی کام کے دوران مختلف سٹیجیز آتی ہیں آج انہوں ہم سٹیج پر بات کریں گے ہماری سب سے پہلی جو سٹیج آتی ہے سٹیج نمبر ون وہ ہوتی ہے سٹرکچر جس کو عام زبان میں ہم ڈانچا بولتے ہیں بیلڈنگ کا ڈانچا ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑا سا کمرشل بلڈنگ اور گھر کی بلڈنگ میں تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے کمرشل میں ڈانچا کا ڈیفنیشن کچھ اور ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں گھر کی کنسکشن میں اس وقت ڈانچے کی ڈیفنیشن کچھ اور ہوتی ہے ہم ہم پہلی سٹیج جو ڈانچا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اس میں جو ہماری جو مین تین سٹیجز ہوتی ہیں کوئی بھی ہم گھر بناتے ہیں اس میں پہلی سٹیج ہے ہماری دانچا جس کو ہم سٹیکچر بھی کہتے ہیں دوسری سٹیج ہے ہماری گری سٹیکچر جس کو ہم پلسٹر کے بعد جو کام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تیسری ہوتی ہے فنچنگ سٹیج ہماری فنچنگ سٹیج میں ہمارا پورا گھر کمپلیٹ ہوتا ہے اس ہم اس میں ٹاٹل جتنا بھی فنچنگ بار کام ہوتا ہے وہ سب شامل ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بریف کریں گے سٹیکچر کے بارے میں structure ایسی stage ہوتی ہے کہ جب آپ گھر کی construction شروع کرتے ہیں تو اس میں گھر کی construction شروع کرتے ہیں فونڈیشن سے نکلنے کے بعد دیوارے بنتی ہیں دیواروں میں جہاں جہاں پہ آپ کے columns آ رہے ہیں وہ columns بنتے ہیں کالم کے بعد بیم ڈلتا ہے بیم کے بعد کی چوارٹیں اگر پہلے آپ نے لگانے ہی ہیں تو وہ لگ سکتی ہیں metal کی اگر آپ نے بعد میں ہم نے یہاں پہ metal کی چوارٹیں لگائی ہیں یہ سائیڈ پہ اگر آپ دوسری لگوانا چاہتے ہیں ہے تو آپ دوسری پہ لگوانے ایک کچھ چگاٹیں ہی ہوتی ہیں جی کچھ ڈولی فریم کہتے ہیں وہ بھی پلسٹر سے پہلے لگتی ہیں اور اس کے بعد جو ایک فینچنگ ٹائپ پہ پلسٹر ہونے کے بعد دور جی ہم جب فینش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم چگاٹ لگاتے ہیں تو وہ آپ اس کے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں بات کارے سے سٹرکچر پہ جب آپ کا دیواریں مکمل ہوگی چنانی لگنے کے بعد اس کے اوپر چھٹ ڈلتی ہے جب چھٹ ڈل جائے چھٹ ڈلنے کے بعد آپ کی فرانٹ بیک کی بانڈری وال کا کام ہو جائے کمپاؤنڈ وال آپ کی بن جائے سٹوپر ٹاپ پیراپٹ وال بن جائے انڈر گرونڈ وارٹر ٹینک ایک گھر میں لازمی بنتا ہے سیپٹی ٹینک اگر ریکوائرمنٹ ہے آپ کی تو وہ بنا سکتے ہیں اور ٹاپ پہ آور ایڈ وارٹر ٹینک جس میں آپ کا فریش پانی جس میں آپ کا گھر کا جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا وہاں پہ آور ایڈ وارٹر ٹینک میں آپ کا استعمال ہوگا وہ جب یہ چیزیں آپ کے پیراپٹ وال آپ کے ٹینک اور آپ کا سٹرکچر بن جاتا ہے اس کے بعد ہم جو ابھی بیسی سائیڈ پہ مجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے بیک سائیڈ پہ یا کوئی دیواریں گری نظر آ رہی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں گری سٹرکچر ورک جب آپ کا سٹرکچر مکمل ہوتا ہے سٹرکچر مکمل ہونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی ٹوٹل جو وائرنگ شائرنگ ہوتی ہے آپ نے جو باکس لگانے ہیں ابھی ہم جس گھر بے مجود ہیں یہ ہمارا گری سٹرکچر ہو چکا ہے اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں گری سٹرکچر ورک گری سٹرکچر کرنے سے پہلے جب سٹرکچر بنتا ہے سٹرکچر کے بعد آپ نے انڈر گرون جتنی بھی آپ کی پائپنگز ہیں اوال کے اندر جتنی بھی لیکٹیکل کی وائرنگ ہے آپ نے وہ کروانی ہے آپ کی جو دیواروں کے اندر جتنا بھی کام ہے لیکٹیکل کام ہے آپ نے وہ کروانا ہے جہاں بھی سوچ بورڈ لگانے وہ لگائیں وہ جہاں جہاں پہ آپ کی کوئی requirement ہے bedroom کے اندر ٹی وی لانج کے اندر kitchen کے اندر وہ آپ لیکٹیکل اپنی ساری وائرنگ مکمل کرنی ہے مکمل کرنے کے بعد آپ کے جو plumbing کا کام ہونا ہے واشیوم کے اندر پیوی سی کا کام ہوگا واشیوم کے اندر جو آپ کا جتنا بھی لیکٹیکا کام سارا جب مکمل ہو جائے گا اس کے آپ نے گھر میں ایسی لگانے ہیں تو ایسی کی جو بائرنگ ہے وہ آپ نے کروانی ہے اس کروانے کے بعد پھر آپ نے گھر کو پلسٹر کروانا ہے یہ ابھی جو آپ سٹیج ایک دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں گری سٹکچر برک اس سے اگلی جو ہماری سٹیج ہوگی وہ ہوگی فنچنگ ورک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ فنچنگ ورک کے سٹیج پہ بات کریں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم